رام رام دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کا تو سب اچھے ہوں گے دوستو میں آپ سے بہت مفت مفی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے حادی پرشکہ فائنل ٹیزر کا ریویو کیا تھا اور میں نے کہا تھا کیوں سکتا ہے ان نے بہت میند کری کچھ نیا کیا ہو لیکن ان نے کیا کر دی بغوان رام کی اتنی کھلی اڑائی حرمان جی کی کھلی اڑائی ماتا سیدہ جی کھلی اڑائی اور شرب بھکت رامڑ کی بھی کھلی اڑائی ٹھیک ہے وہ کنیگوٹو کریکٹر ہے پر ماتا سیدہ رام جی لکشمن جی کتنی باجہ بجا دی ہے فلم میں کہ ہم بتا نہیں سکتے یہ فلم اتنی انسپائر ہے ہالی وڈ سے کیا آپ اگر رامڑ کو دیکھیں گے تو رامڑ ایک لوہار بنا ہے فلم میں چلی وہ لوہار چھوڑی ہے رامڑ اس میں نو فٹ کا ہے رام جی اس میں چھے فٹ کے ہیں اور یہ چھے فٹ کا ہے جو نو فٹ کا رامڑ دیکھائے گیا وہ ہالی وڈ مووی اپنے گوٹس آب ایجفٹ اس مووی سے انہیں کوپی کیا ہوا ہے دوسری بات کبھی دیکھا ہے آپ نے بیگنات کو اندرجیت کو اندرجیت کیکسلور یہ مارویل مووی کا ایک کومیٹ کریکٹر ہے جو کی کیکسلور ہے میوٹنٹ ہے اس کی کوپی کری ہے اندرجیت نے کس کی مووی میں آدھی پورش آدھی پورش کی مووی ہے آم راؤت آم راؤت کون ہے تانہ جی کی ڈائریکٹر جو بڑی تعریف ہو رہی تھی یہ کائے کی تعریف اور دوسری بات آپ نے دیکھا کبھی کہ چھل سے سیتہ جی کو جو دبھومیوی لے کے آتا ہے اندرجیت اور پھر گلہ کاٹتا ہے وہ گلہ کاٹنے کے بعد آچانک سے رام جی سب پہچان نہیں پاتے کہ بھائی یہ کیا ہوگا اور پھر ایک دم سے اس کو ان کو پکڑ کرونا لگتے ہیں جن سے پر چلتا رہی ہے تو کوئی راکشہ سے بھیش بیتر کے آیا تھا تو اس کی مووی میں اوم نام بھی رکھا تھا اوم تو اوم بولے تو کیا بولے دوسری بات رامڈ روہار تھا پتی نہیں چلا ہم کو رامڈ روہار تھا اور رامڈ بھائی نے آپ نے ٹرانسفار مووی دیکھو ٹرانسفار مووی میں ٹرانسفار میں کا جو لوگو ہے ہے نا وہ اس پگار کا ماسک پہنے ہوئے رامڈ بھائی یہ ڈالرک لکھے ہیں شریف منوج منتظر جی نے اپنے بہت کپل شرموں سے دیکھتے ہوں گے سپنا آتی ہے وہ ایک سیکھ مساج کے بارے بتاتی ہے اس نے سب میں بڑی مساج بتانا تو بھولی گئی کیا رامڈ نے کری تھی کس کی فلم ہے اوم راوت کی فلم آدھی پروش میں بھائی سب اینیکونڈا سے مساج لیتے ہو دکھائے گیا ہے رامڈ کو بتائیے آپ حد ہوتی ہے بھگوان کسا مہد ہوتی ہے یار یعنی کس حد تک فلم کی باجہ بجائی ہے دوستوں میں اس لئے آپ سے بہت بہت معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی بڑی باتیں کریں تھی کہ وہ چکتہ فلم میں بہت بہت سرپرائز ہو یہ سرپرائز ڈالرک سنو تو آپ کیا بولو کچھ بھی چلتا ہے جس میں رامڈ یہ لکشمن کی دیوار صحیح بتائر رامڈ پڑی ہے اس کا رامڈ سیریل آیا تھا اس میں لکشمن کی ریکھا لکشمن دیکھا ہوتی پھر اس میں لکشمن تیوال دکھائی پھوری مائنڈ بلورنگ پکچر ہے مائنڈ بلورنگ ڈالرک ہیں اور ان بھولی بل پکچر ہے دوستوں اب ڈالرک کی بات کرتے دوستو بات بھول گیا میں ویرات کھولی سے اسپائر رامڈ رامڈ کی ہیسٹائل دیکھئے گا پل پلے مدلتی رامڈ کی ہیسٹائل ویرات کھولی کی جو کٹ لگے ہوئے خوب چلی لیتے بھوئے کٹ لگے ہوتے رامڈ کی بھو کٹ دیکھنے ملیں اپ کو اوم راؤ نے اتنا mind بلورنگ کام کیا ہے ٹیوی سیئرز بن چکے ہیں انیمیشن موویز تک بن چکی ہولی وڈ میں اس کے بعد بھی اوم جھکی نے ایک بار بھی کسی پرکار کا اس پر ریسرچ نہیں کری پتہ نہیں کیا کیا کچھ کچھ کر رہا ہے کچھ کچھ دیکھنے میں پڑا چلتا ہے بھائی صاحب نے سیف کوپی ریٹس دیکھے بھائی صاحب نے سیف موٹی ٹی ریٹس دیکھے بھائی صاحب یہ دیکھے بھائی صاحب نے کتہ کمان سکتی بھائی بھائی رام کے کہنے پر اسے سب 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 فلم منا دی کسی پر سب کچھ نہیں کیا سیدھے سیدھے فلم منا دی وا وا کیا منوج منتصر نے آدھی پرش آمراوت کے آدھی پرش کو ڈالک لکھے چلی ہم اس کا ایک کو ڈالک سناتے پہل ڈالک لکشمن جی بولتے لکشمن جی نہیں شیش اچھا دوسرے ایک بات بات مولیا اس فلم میں راغ جان کی ما شیش بزرنگ یہ نام دی رام جان کی ما کرتے لکشمن جی اور دوسرے لوگ گزار سنگل دیکھ رہے ہیں پر لوگ لکشمن جی شیش وہ ڈالک مارتے جو ہماری بہنوں کو ہاتھ لگائیں گے ایسا لکشمن جی بولتے پہلا ڈالک ہے دوستو پرستو دائپس ڈالک نمبر ٹو جو حنمان جی بولتے ہیں جب ان کی پوش میں آگ آئی جاتی ہے کیا کپڑا تیرے باب کا تیل تیرے باب کا جلے کی باب کی اور آپ کی فلم آدھی پرش میں رہنمان جی جاتے ہیں سیدھ اسے مل لیں پھر کوئی ان کا دودھ دیکھ لیتا ہے تو وہ ڈالک مارتا ہے تیرے بوہ کا بگیچہ ہے کیا یہ گھومنے یہاں پڑا گیا رہتا ہے تب بولتا ہے کہ میرے ایک سپولے نے تمہارے شیش نام کو لمبا کر دیا ابھی تو پورا پٹارا بھارا پڑا ہے میرے پاس یہ تو میں کچھ چوریندر لالک بتا رہا 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 آدھی پورش کے ساری آدھی پورش معاف کیجئے دوستو آدھی پورش و امرا ہوت کی اتنا مزاگ بنایا ہے اتنا زیادہ سنجو بابا سے انسپیر ہمائے رہا جو کہ جب چلتے ہیں تو لگتا سنجو ابا چل کے آرہے اے سرکیٹ اور اس کے بعد پھر رہا شریف بھائی بھائی رہا شریف بھائی 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 ہاتھ پچی لگائی اس پر رہا چلتا ہے دوستو اتنی باج باج آئی ہے آدھی پورش میں سبھی پاتروں کی کی کیا باتھ بجرنگ ولی کو بجرنگ علی کر کر دیا حنوان جی مو چل کر دی مکوٹ تو کوئی نہیں پینا اس فلم میں راموڑ بھی کوئی مکوٹ نہیں بانا سونے کی لنکا بھی نہیں دکھائی ہے کولا رمان دکھائی ہے کالی کالی لنکا دکھائی ہے سونے کی لنکا تو بتا نہیں ہے یہ بہت بڑی بات خود دیکھیں گے مووی تو پر چل جائے گا کہیں سونے کی لنکا نہیں کالی لنکا ہے پہ بتا نہیں کوئی لنکا بنا یہ پتا نہیں چلا دوسری بات حنوان جی کو بنا دیا لڑکا کچھ چل رہا بھائی کومیڈی بات بنا کر رہا کمیڈی کر آخری تک دوسری بات راموڑ بھائی صاحب پشپک بیمان کو پتا اس گار سے چلا رہا پیچھے سے اس کو ہائی کر رہا ہے کیا all the best راموڑ all the best خود دیکھیں گے پر چل جائے گا آپ کو کی اس گار سے چلا رہا اس بیچ میں اس گار کبھی کبھی لنکا اس کے بات دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب چمگادر کی سینہ چمگادر پکشیوں کو ہاتھوں سے کنٹرول کر رہا ہے یہ راموڑ یہ ہاتھوں سے کنٹرول کرنے والا چمگادر کو آخری میں راموڑ چمگادر کو کنٹرول کرتا ہے یہ پورا دو تی بنکر سین درائکول انٹرول مووی اس سے کوپی کی ہے فلم بہت شاندار مووی تھی کسی کو پتہ چلے کسی کو کاشپور پہلے بنے بیٹھے تھے ایز گارڈ دکھا رہے ہیں لنکا کی جگہ اب یہ سین میں چھوڑا لی انہیں ڈرائکول انٹرول سے دوست تے بڑے مہا کا مجاگ بنایا ہے جس پر کھلوار کیا گستہ تو بہت آئے کی لگے گا میں پھر معافی مانگتا ہوں فلم بہت ہی گھٹیا بنائی ہے آپ کھو جا دیکھیں پڑا چھ لے پھر پیسے برواد کرنا آپ پر میں فرم آفی مانگتا ہوں جب میں تعریف کی تے کی بھائی ہو سرپریز ملے کوئی سرپریز ملے گا آپ کو دھکھی ہوگا رامان کا لوگ نے پورا مجاگ بنا لیا سبھی پاتھوں کو مجاگ بنا کے رکھ دوستو بھو دھرنا میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز سسکرائب میرے چینل لائک کمنٹ شیئر میرے ویڈیو دکھت رہی سبی کو رام 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 آپ کو ضرور